موسیقی 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 اسے لاغو کر سکتا ہے لیکن سمبیدھان کا انکشد بارہ کہتا ہے کہ راج کا مطلب یہاں پر راجے اور کیندر دونوں سے ہوتا ہے مطلب اکیلہ راجے چاہے تو اسے لاغو نہیں کر سکتا کیونکہ اگر سمان ناغلیک سہیتہ کانون لائے جاتا ہے تو الگ الگ دھرموں کے جو میریز ایپ ہیں اور انی کانونوں کو بدلنا انیواری ہو جائے گا اور یہ کان صرف سنصد ہی کر سکتی ہے تو پھر ایسے میں سوال ہے کہ بیجی پی ہر راجے کی بدھان سوال چناؤں میں ایسی گھوشنہ کیوں کر رہی ہے جو اکیلے راجے کی بس کی باد نہ ہو چاہے پھر وہ اتراخل راجے ہو گجرات ہو یا پھر ہماچر پردیش ہو بی جی پی نے جو وادہ اتراخن ودھان سبھا چناؤں میں کیا تھا وہی وادہ گجرات اور ہیماچر پردیش ودھان سبھا چناؤں میں بھی کر رہی لیکن سمان ناغرک سہتہ لاغو کرنے کے لیے بی جی پی کی راہ آسان نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ صرف راجوں کی ودھان سبھا کا نہیں ہے بلکہ سنسط کا ہے اور سنسط ہی اس ماملے پر قانون بنا سکتی ہے دراصل سمان ناغرک سہتہ کو لاغو کرنے کی مانگ سمیں سمیں پر اٹھسی رہی ہے اور کئی موقع پر سپریم کوچ بھی سمان ناغرک سہتہ لاغو نہ کرنے پر ناخوشی جتا چکا ہے لیکن بھارت کا ایک بہول سنسکرٹ والا یہ دیش منا اس ماملے میں سب سے بڑی چناؤتی ہے ہندو دھر میں ویبہا کو جہاں ایک سنسکار مانا جاتا ہے وہیں اسلام میں سے ایک کونٹریکٹ مانا جاتا ہے عیسائیوں اور پارسیوں کی ریت ریباد بھی الگ رہے ہیں لہٰہ ساں ویعاپک سانسکرٹی کے ویبیدتہ کے قارن نجی ماملوں میں ایک سمان رائے بنانا ویوہارک روپ سے بہت مشکل ہے اس کے علاوہ کوٹ کو بھی نجی ماملوں سے جڑے سبھی پہلوں پر ویچار کرنا ہوگا ویبہا تلاک ونہ ویبہا جیسے ماملوں پر کسی مذہب کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائے بینا کانون بنانا احسان نہیں ہوگا راجیوں میں آنے والے سمجھ میں بیدان سبھا چناؤ اور ایسے میں سب ہی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ چناؤی وادے کر رہی ہیں اور جنتہ کو رجھانے کی کوشش کر رہی ہیں ہم آدمی پارٹی کے اروند کے جریبال کہتے ہیں کہ نوٹ پر وغوان گڑیش کی فوٹو لگاؤ تو وہیں دوسری طرف بی جے پی ہے جو کہ کومن سیویل کوڑ کی بات کرتی ہے اور رجھانے کی کوشش کرتی ہے دھامی سرکار جب آئی سفتہ میں تو سب سے پہلا کام یہی کیا گیا کمیٹی بنانے کا کام اور یہی چیز اب گجرات میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا کومن سیویل کوڈ راجی ادھکار میں آتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کانون ہے وہ کین سرکار ہی اس کو پارٹ کر سکتی لیکن پھر راجی سرکار سگوفہ کیوں چھوڑ رہی ہیں اور اسی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں وکیل جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر یہ کانون راجی سرکار میں ایسے کوئی نومس ہیں یا صرف ایک سگوفہ ماتر بھر ہے جو کہ لولیپاپ جنتہ کو تھمائی جا رہی ہے چنانوی یا واقعی کچھ کانون میں ایسے پرابدھان ہیں جس سے راجی سرکاروں کو پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنے راج میں کومن سیویل کوڑ کو راگو کر سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کومن سیویل لو ہے کیا یہ ایک پرکار کا ایسے کانون ہے جو کی سبھی ویکتیوں کیلئے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی راج کا ہو وہاں پر کچھ بھی الگ سے کچھ بھی پروسیزر کسی بھی راج میں عام ناغری کے لئے بنایا گیا ہو تو وہاں پر یہ سمانتا رہے گی کہ ایک ہی ویکتی کے لئے سارے کانون ایک سمان روپ سے لاغو ہوں گے ورطمان میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے بولتے جرور ہیں کہ ہمارا دیش دھر نرپیکش ہے لیکن ہمارے ہاں جیسے ہندو لا الگ ہوتا ہے مسلم لا الگ رہتا ہے کرشنوں کے لئے کچھ الگ بنایا گیا کانون ہے تو یہ ساری کانون الگ الگ ہر ویکتی کے دھرم کے حساب سے بنائے گئے ہیں اور اسی کو ابھی ورطمان میں لاغو کیا گیا ہے لیکن جہاں ہاں ہاں پر کومن سیویل لاغ کی بات کریں گے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں سب ہی ویکتی کے لئے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو جاتی کا ہو وہ ایک ہی کانون سب پر لاغو ہوگا یہ ہمارے کانسٹیشن میں بھی اس کا پراؤدھان دیا گیا ہے کہ راج جو ہے دھارا آرٹیکل ہمارا جو چوالیس ہے اس میں ایسا ہر راج کو دیا گیا ہے پراؤدھان کہ وہ اس کے لئے ایک مطلب لاؤ بنا سکتی ہے اپنے راج کے لئے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے تو کانسٹیشن میں ایک ایسا براؤدھان ہے جس میں سیڈول سیون میں دیکھیں گے تو اسٹیٹ کے لئے ایک الگ سے لسٹ بنائی گئی ہے سوچی بنائی گئی ہے راج کے لئے الگ سے ہے اور دوسرا یونین کے لئے الگ سے ہے دوسرا تیسرا ایک سمبرتی سوچی ہے جس میں راج اور کیندر دونوں اپنے حساب سے اپنے لئے الگ سے ایکٹ کا ندھارن کر سکتے ہیں اور ان کو لاغو کر سکتے ہیں اسے لاغو کر رہے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دھرم بہت ہے ان کے خود کے قانون بھی الگ الگ ہیں تو ایسے میں سب ایک سوائیت کیسے ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو گوہ میں بھی یہ پہلے سے لاغو ہے وہاں کیسے ہوگا ہے نہیں گوہ کی جہاں تک اپن بات کریں گے تو گوہ کا جو براؤدھان ہے یہ ہمارے جو ہمارا جو لوگ بناتا ہے اس کے پہلے سے جہاں پر یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ایک کانون بنایا جائے گا جو کی سب ہی دھرم کے لیے سمان روپ سے لاغو گا کیونکہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے کمیٹی سب سب پہلے بنای جاتی اتراخند میں بھی کمیٹی نے پانچ لوگوں کمیٹی ججوی تھے ورطمان ججوز تھے اور سے آئی پی ایس کئی لوگوں کے کمیٹی کلپتی تھی بھی شامل اس میں تو جو کمیٹی نے ریپورٹ بھی حالانکہ سوپ دی ہے تو اس ریپورٹ میں کیا کمیٹی اسی چیز کا جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کمیٹی اثر کیا پڑے گا یا اس کے دشپر بہاو کیا ہوں گے اسی کے بارے میں دیکھیں کانون تو ہونا چاہیے تو سب کے لیے سمان ہونا چاہیے اگر ہم دھرم کے حساب سے کانون بنائیں گے تو یہ انجسٹیزی ہے لوگوں کے ساتھ بہتہ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے عدکار تو ہے کہ ہر راج کچھ نومز کے عدکار میں ایسے آتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن جتنا آسان اور جتنی آسانی سے کہا جا رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں اسے لاغو کرنا اب یہ دیکھنا مات بھر ہوگا کہ اترا کھٹ میں حالانکہ ریپورٹ سوپ دی گئی لیکن ابھی تک فلال اس پر کوئی بھی یہ دیکھنے واری بات ہوگی سمان ناغرک سہیتا کی مانگ سمیہ سمیہ پر ہوتی رہی ہے لیکن ووٹ بینک کی راج نیتی کے چلتے اس مدد پر سنزیدگی سے پہل نہیں ہو سکتی ہے ایک دل جہاں سمان ناغرک سہیتا کو اپنا ازینڈہ بتاتا رہا ہے تو دوسری پارٹیاں اسے الپس سنکھیکوں کی خلاف سرکار کی راج نیتی بتاتی رہی ہے ظاہر ہے کہ ایک دل کو اگر اپنی بوٹ بینک کی خسک جانی کا ڈر ہے تو دوسری کو بوٹ بینک میں سیندھ لگانی کی فکر ہے اور اس طرح سیاسی دلوں کا یہ ڈر پرانا ہے اس کا سیدھا اور جیتا ایک جاگتہ ادھارن ہے بابا صاحب امبیٹکر کا ہندو کوٹ بل جب 1948 میں ہندو کوٹ بل سمیدھان سبحہ میں لائے گیا تب دیش بھر میں اس بل کا زبردست بیرود ہوا تھا ہندو کوٹ بل کو ہندو سنسکرتی اور دھرمے پر حملہ قرار دیا گیا تھا سرکار اس قدر دباب میں آگئی تھی کہ تدکالین قانون منتری بابا صاحب بھیم راب امبیٹکر کو اپنے پد سے اسطیفہ دینا پڑا تھا اور یہی کارن ہے کہ کوئی بھی راجنیتک دل سمان ناغری کے سہیتہ کے مدی پر جوکھی نہیں رہنا چاہتا ہے فیلحال ایم کے نیوز کی اس خاص کاریکرم میں بسنائے